موسیقی دو ہزار بائیس عوام کی جے پرباری روہ سارڈ ڈالر اور پیٹرولیم مصنوات کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا اشیخ رنوش کی قیمتیں بھی آسمان کو چھونے لگیں گندم آٹا دودھ گوشت دالے سب غریب کے لیے خواب بنے رہے مہنگائی نی عوام کی زندگی اجیرن بنا دی سرکاری نرخوں میں دس سبجیہ مہنگی مارکیٹ میں سبجیہ پھلوں کی من مانے نرخوں پر فیروخت جاری ادرک تین سو ستر کے بجائے چار سو نوے لیسن تین سو کے بجائے چار سو تیس پیاس اک سو چورانوے کے بجائے دو سو تیس ٹیماتر ستر کے بجائے سو رپے کلو پھل بھی غریب کی پہنچ سے دور چیکن پانچ سو کا ہندسہ عبور کرنے کے قریب ایک دن میں مرگی کا گوشت تیس رپے مہنگا قیمت چار سو ستانوے رپے کلو کی بلانترین سطح پر جا پہنچی انڈوں کی قیمت میں اس تحکام فی درجن انڈے دو سو چوہتر رپے تک بکنے لگے انڈوں کی پیٹی آٹھ ہزار سو رپے کی ہو گئے مہنگائی نے غریب کی سستی سواری بھی چھین لی سال دو ہزار بائیس میں موٹر سائیکل کی قیمتیں بلانترین سطح پر پہنچ گئیں ہونڈا یاماہ سزوکی کمپنی نے اپنے تمام موڈلز کے دام بڑھائی ہونڈا کمپنی کی سیونٹی سی سی موٹر سائیکل کی قیمت چورانوے ہزار نوہ سو رپے سب سے زیادہ قیمتیں یاماہ کمپنی کی قیمت میں تین تیس ہزار چار سو رپے اضافہ سزوکی جی ڈی ون ٹین کی قیمت چالی سہزار رپے بڑھی سب سے زیادہ قیمتیں یاماہ کمپنی کی جانب سے بڑھائی گئے پنجاب اس ابلی کا تین سو اکہتر کے ایوان عراقین کی موٹی تنخواہیں اور مرات تنخواہوں میں اضافے کے بعد ہر رکن کی بنیادی تنخواہ چھتر ہزار پہ مقرر تنخواہ اور تمام آلاؤنسز ملا کر ہر رکن مہانہ ایک لاکھ چھتر ہزار پہ وصول کرنے لگا سربرا پاکستان تحریک انصاف عمران خان سیاسی محاصف پر سرگرم عمران خان کی آج بھی ارکان اسیملی اور پارٹی رہنموں سے ملاقات شیڈیول پنجاب اعتماد کے ووٹ اسیملی کی تحلیل سمیت دیگر امور پر مشابرت ہوگی موجودہ حکمرانوں نے قانون کو مزاگ بنا دیا ہے امپورٹڈ حکومت نے کرپشن کے پیسہ بچانے کیلئے قوانین بدلے ترجمان پنجاب حکومت مسترد جمشید شیما کا ٹویٹ لکھا حکومت میں کرپشن پر سزا دینے کے بجائے وزارتیں دی جاتی ہیں جمہوریت کا راگ علاپنے والے سب سے بڑے آمیر ثابت ہوئے وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت کے لیے رکاپٹے کھڑی کی وفاق نے آج تک پنجاب کے 176 ارب روپے ادا نہیں کیے مشیر اطلاعات عمر سرفراس شیما کہتی ہیں پی ڈی ایم نے آٹھ ماہ سے اقتدار پر قبضہ کیا ہوا ہے یہ سیاسی میدان میں ناکامی پر عمران خان کو ناہل کروانا چاہتی ہیں تیس فیصد وہ لوگ جو غربت کی سطح سے نیچے رہتے ہیں ان کو ہم صحت کارڈ دے دیں سارے تین کروڑ گیارہ لاکھ خاندان جو تھے ان کو ہم نے صحت کارڈ دے دی تیس لاکھ سے زیادہ فیملیز نے تھرٹی لاکھ فیملیز نے یہ سہولت لی ہے صحت کارڈ کی صحت کارڈ میں دس لاکھ کی رقم ختم ہونے پر احساس پروگرام کے ذریعے علاج ہوگا صبح وزیرے صحت ڈاکٹر یاسمین راشت کہتی ہیں تیس فیصد لوگ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں ہم نے سارے تین کروڑ سے زیادہ افراد کو صحت کارڈ دیئے تیس لاکھ سے زیادہ خاندان صحت کارڈ کی سہولت حاصل کر چکے ہیں ہماری کوشش ہے کہ تمام بیماریوں کا علاج صحت کارڈ سے ہو سکے لاہور کا موسم خوشگوار شہر کا کم سے کم درجہ حرارت پانچ دگری سینڈی گریڈ رہنے کا امکان آئندہ چوبیس گھنڈے میں باریس کا کوئی امکان نہیں لاہور کی فضائی علودگی میں کمی آنے لگی شہر کا اوسط ائر کوالٹی انڈیکس 165 ریکارڈ کیا گیا شیملہ پہاڑی 210 دیفنس فیز 8 میں 202 ماہرین کی شہریوں سے ماسک استعمال یقینی بنانے کی ہدایت اکبر چوک ری موڈلنگ منصوبہ سیاسی ادمشتہ کام کے باوجود منجاب حکومت کی الڈی اے کو کام شروع کرنے کی ہدایت الڈی اے نے تیسری بار منصوبے کے لیے کنسویکٹر سے پری کالیفیکیشن مانگ لی پری کالیفیکیشن کی دساویزات جمع کروانے کے لیے 16 جنوری کی تاریخ مقرر دو بار اکبر چوک ری موڈلنگ منصوبے کا ٹینڈر منصوب ہو چکا ہے سرکاری اور نیجی اسپطالوں میں گیر میاری عدویات کی فراہمی کے خلاف پنجاب اسیمبلی میں قرارداد جمع قرارداد نولے کی رکنے اسیمبلی شمیرہ کومل کی جانب سے جمع کرائی گئے پنجاب کے سرکاری اسپطالوں میں گیر میاری عدویات کی فراہمی جاری ہے ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کے تجربے میں عدویات گیر میاری ثابت ہوئیں اسپطالوں میں گیر میاری عدویات پر فوری انکوائری کرائی جائے قرارداد میں مطالبہ مردم شماری یکوں فروری سے شروع ہوگی ٹریننگ کا سلسلہ ساتھ جنوری سے اکیس جنوری تک ہوگا تمام معلومات نادرہ سے لنک کی جائیں گی ڈی سی لاہور محمد علی کی زیر صدارت مردم شماری کے حوالے سے اجلاس وزدریالہ پنجاب سے فیصلباد پریس کلپ کے اہد داران کے ملاقات فیصلباد نے صحافی کولونی کے قیام کی حوالے سے پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا وزدریالہ پنجاب کہتے ہیں فیصلباد کے پرائم لوکیشن پر ایک سنوے کنال ارازی صحافی کولونی کے لیے مختص نو لیگی ایم این نے چہدری اشرف کی درخواست زمانت پر سماعت عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی آفیسر سے ریکارڈ طلب کر لیا کیس کی سماعت دو جینوری تک ملت بھی انڈی کریپسن نے سیاسی بنیادہ پر زمینوں پر قبضے کے کیس میں گرفتار کیا درخواست میں موقف بچہ بازیابی کیس لاہور آئی کورٹ نے آئی جی پنجاب کی پیشی کا تحریری حکم جاری کیا سربراہ پنجاب پولیس نے بچے کو بازیاب کروانے کیلئے محلت مانگی آئی جی پنجاب اور سی سی پیو کی استعدادہ کی روشنی میں سماعت تین جینوری تک ملت بھی عدالت کا تحریری حکم جائیدات کیا 89 سال پرانا تنازہ حلو گیا لاہور آئی کورٹ نے 1952 میں سیبل کورٹ سے انے والی ڈگری پر عمل درامت کی استعدادہ مشترد کی درخواست گزار کی اپیل پر دولاک روپے جرمانہ آئید جسس مزمل اکتر شبیر اور جسس سعادری محمد اقبال پر مشتمل بیچ نے چودہ صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا سپریم کور لاہور جسوی کا آئندہ آفتے کا ججز ڈیوٹی روستر جاری تین مختلف بینچ آئندہ آفتے کیسس کی سماعت کریں گے جسس مرسول علشاء اور جسس یاہیہ فریدی دو جنوری کو کیسس کی سماعت کریں گے بیش نمبر دو میں جسس امین الدین خان اور جسس شاہد وید کیسس سنیں گے پنجاب میں محضور افراد کیلئے بڑی خوشخبری ہائی کورڈ کے جسس جواد حسن کے حکم پر محضور افراد کی حقوق کو قانونی تحفظ دے دیا گیا محضور افراد کو حق سے محروم کرنے پر دو سال قید اور ایک لاکھ رفی جرمانہ ہوگا محضور افراد کے ساتھ مزاق کرنے والوں کو سزا ہوگی محضور افراد کیلئے عوامی مقامات پر پارکنگ فری ہوگی ٹیوٹا ملاسمین کو ڈسپیرٹی الاؤنس دینے کا وعدہ وفا نہ سکا تین ماہ قبل حکومت نے ٹیوٹا ملاسمین کو الاؤنس دینے کا وعدہ کیا معاملہ کابینا کمیٹی برائے فیننانس اینڈ ڈیویلمنٹ کو بھیجوائیا گیا کامیٹی کا اجلاس نہ ہونے کی وجہ سے معاملہ لٹک گیا پنجاب میں تین حکومتیں بدلی لیکن شعبہ تعلیم کے حالات نہ بدل سکے سکولوں میں اساتذہ کی ایک لاکھ سیٹے خالی نئی جامعات کا قیام بھی اعلانات تک محدود طلبہ کو مفت لیپ ٹاپ دینے کا منصوبہ بھی ہوا ہو گیا سکولوں کی کمرسلائیڈیشن فیس میں لاکھ روپے اضافہ کمرسلائیڈیشن فیس بھرنے سے بچوں کی فیس بھی بھرنے کا امکان لیجے سکول مالکان کیا کمرسلائیڈیشن فیس کے خلاف ملک گیر مہم چلانے کا فیصلہ کیا سکولوں میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ لاسمی مضمون کے طور پر پڑھایا جائے گا سال کے آخر میں باقاعدہ سو نمبر کے امتحان بھی ہوگا قرآن پاک بماد ترجمہ مضمون کا الگ سے ٹائم ٹیبل مرتب کیا جائے گا سکول ایڈوکیشن ڈپائٹمنٹ کی تمام ڈوینل ڈریکٹرز کا ہدایات جاری پولیس لائنس کلہ گوجر سنگھ میں اردل روم کے انعقات کیا گیا ایک سو پچاس سے زائد پولیس افسران اور اہلکار پیش ہوئے سی سی پیو لاہور نے پولیس ملاشمین کے مسائل سنے سربراہ لاہور پولیس نے ملاشمین کے مسائل حل کرنے کے احکامات جاری کیے میک میں ہیلتھ نے دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائس تک ڈاکٹرز کی ریکارڈ ترقییاں کی مجھبئی طور پر پندرہ سو چھانوے ڈاکٹرز کی ترقی ہوئی سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمی راشد نے کہا تین سو اکتالیس ایسوسییٹ پروفیسرز کو پروفیسرز کے عہدے پر ترقی دے گئے پانچ سو تینٹیس ایسسٹنٹ پروفیسرز کو ایسوسییٹ پروفیسرز کے عہدے پر ترقی دے دی گئے نیوئر نائٹ پر گریٹر اقبال پارک میں آتش بازی نہیں کی جائے گے پی ایچے کی جانب سے سرکاری سطح پر آتش بازی کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا دی جی پی ایچے دشان جوید کہتے ہیں سرکاری سطح پر آتش بازی نہیں کر رہے نہ ہی کسی ندی دارے کو پارک میں آتش بازی کی اجازت دے گئے لاہور کو صاف سترہ بنانے کے لیے الڈیو ایم سی متحرک رہی روانسائل شہر کا انیس لاکھ اٹھ سٹھ ہزار سات سو چونتی سٹن ویسٹ ٹھکانے لگایا گیا ہیلپ لائن پر موصول اٹھاون ہزار نو سو تیرہ شکایات کا ازالہ کیا گیا سوشل میڈیا پر موصول اٹھائیس ہزار سے زائد شکایات فوری حل کی گئیں دین ہزار دو سو اکاون گیر حاضر ارجالی ملاشمین کو گھر بھیجوا کر چالیس لاکھ روپے کی بچت کی گئی الڈیو ایم سی کی رماز سال کے کارکردگی ریپورٹ جاری آسٹریلیا اور انگلینڈ سے ہوم سیریز میں شکرست کومی ٹیم ٹیسٹ رینکنگ میں ساتھویں نمبر پر موجود آسٹریلیا ٹیسٹ رینکنگ میں پہلے نمبر پر آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے لیے ٹیموں کی رینکنگ جاری اور اردو عدب کے نامور شاعر الطاف حسین حالی کی ایک سو آٹھویں برسے الطاف حسین حالی نے بطور شاعر نکاد عدیب سوانہ نگار کی حیثیت سے بلند مقام حاصل کیا آپ مرزا غالب کے شاگیرد تھے الطاف حسین حالی کو شمس العلماء کا خطاب بھی ملا